جیسا کہ ہم لوگ ہیر سیریز میں بات آج کل کر رہے ہیں ڈرائیر کی بلو ڈرائیر کی بالوں کو ڈرائیر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیر کون سا لینا ہے جو آرم ڈرائیر ہیں وہ اتنے ہائی وارٹ کے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے بال سٹریٹ کریں وہ بلکہ مور فریزی کر دیتے ہیں مور فلوفی کر دیتے ہیں آپ کے بال اس طرح کے کر دیتے ہیں اس لئے آپ سب سے پہلے اپنا ڈرائیر اگر کوئی لینا چاہتا ہے ڈرائیر اچھا والا تو میں اس کو ڈیفینیٹل یہ ریکمینڈ کروں گی ہم لوگ پروفیشنل نہا ہے ہم لوگ آئرلین بغیرہ میں یہ ہی ہم لوگ ڈیوز کرتے تھے یہ پارلکس کا ہے یہ آپ کو ایم آسان بغیرہ سے مل جائے گا ذرا ایکسپینسیو ہے پیسے ایک دفع آپ سپینڈ کریں گے لیکن یہ ہے کہ لاؤنگ لاسٹنگ ہے یہ پارلکس کا ہے یہ اس کے اوپر ہے تھرڈی ٹو ہنڈرڈ کامبیکٹ ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا یہ مجھے بہت پسند ہے میں اس کے روا کام نہیں کر سکتی اچھا اور بہت جلدی آپ کو فینش دیتا ہے بڑا اچھا ہے ظاہر ہے ہائی پاور ہے سارا کچھ ہے لیکن رادر دن وہ لائٹ والا لے کے آپ اس کو بار بار اپنے بالوں کو کریں گے تو وہ کبھی بھی بال آپ کے اس شیپ میں نہیں آئیں گے یہ پروفیشنل ڈرائر ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نے بالوں کو ڈرائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فر ایکزیمپل آپ لوگوں نے بال دو لیا ہے ٹاول ڈرائے کریں اچھی طرح سے میک شور کہ جتنا بھی اینڈز میں وارٹر آ گیا ہوا ہے اچھا آپ دیکھیں پھر اگین میں بات کروں گی کہ ریزیسٹنٹ ہیئر اور پورس ہیئر اگین میں اس پہ آ جاؤں گی کیونکہ یہ میک شور آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ یہ دو ٹائپ کے مین جنسی ہیں میں آپ کو زیادہ ٹائپس نہیں اس لیے بتا رہی اس لیے میجر ٹائپس دو جنسی ہیں وہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو مطلب کسی کے ریزیسٹنٹ ہیر ہے تو آپ کو لگے گا کہ پانی اس میں سے خوشک نہیں ہو رہا اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں اگر کسی نے ویڈیو جا کے دیکھیں تو پیچھے دیکھ لیں ریزیسٹنٹ ہیئر اور پورس ہیئر والی اچھا اور جس کے پورس ہیئر ہے اس کو آپ کو لگے گا کہ اس کے اینڈز جو انسی ہیں وہ ایک دم سے ڈرائے ہو گئے ہیں اور بلکل ایسے رف رف سے اوڑنے اوڑنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے وہ پورس ہیئر ہے اور جس میں پانی ٹھائر ہے وہ ریزیسٹنٹ ہیئر ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈاول � اپنے والوں کو نا ایسے سے کر کے اور اس کو ڈرائے کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے بال گیلے ہیں وہ ادھر سے ڈرائے کر رہے ہیں ادھر سے جب ڈرائے نہیں ہوں گے آپ کا بلوڈ ڈرائے کبھی صحیح نہیں آئے گا یہ یاد رکھیں آپ نے پہلے آپ چھوڑ دیں ان کو اس لیندھ کو اور اینڈز کو چھوڑ دیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بال اٹھانی ہے اور ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا ایسے کرنا اور بہت نزدیک مت لے کے جائیں کیونکہ اسے بال جلنے کا سکیلپ جل دیں کا خطرہ ہوتا ہے آپ دور رکھیں فل ہیٹ کر کے اور آپ اس کو ایسے کریں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی اب ایک مین پوائنٹ اور میں آپ کو بتانا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کہ آپ نے کس طرح کا بلوڈ رائے کرنا ہے میں دو ٹائپ کے بلوڈ رائے کی بات کرتی ہوں ایک بات کرتی ہوں سٹریٹ ڈیڈ سٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں جو بلکل سلیکی سٹریٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے بالوں کو اوپر نہیں اٹھانا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اس طرح رکھ کے اور اس طرح نیچے کی طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ سیکشن کر لیں آپ ہمیشہ اگر آپ اچھا رزل چاہتے ہیں گھر میں تو آپ چاہیے آپ کو چاہیے سیکشن کر لیں ادھر آپ کیچر لگا لیں اور پھر آپ اس کو کرتے جائیں ساتھ ساتھ روٹس آپ نے اینڈز بھی نہیں جانا اچھا یہ تو اگر سلیکی والوں کے لیے اب آپ چاہ رہے ہیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے اس کے بعد کرلی بلوڈ رائے کرنا ہے یا میں نے باڈی باڈی والا فل باڈی ہو بڑا جناب وہ والا گلیمرس قسم کا بلوڈ رائے ہو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بالوں کو ایسے اٹھانا ہے اور اس طرح پھ بھی ہو سکے آپ نے اپنی روٹس کو ہائی اپ کرنا ہے یہ روٹس چونس ہی ہیں ان کو آپ نے سیدھا کر لیں آپ ایک چیز ہے جہاں پہ آپ کی روٹس جائیں گی وہیں آپ کا اینڈز جائیں گے یہ مین فیکٹر ہے جس کا آپ لوگ ذکر نہیں کرتے لوگوں کو پتا نہیں ہے شاید لیکن always remember جس ڈیریکشن میں آپ روٹس ڈرائے کریں گے اسی ڈیریکشن میں آپ کے بالوں کے اینڈز جائیں گے لینڈھ اور اینڈز اسی ڈیریکشن میں جائیں گی یہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ جب ٹرینی تھے ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہم بھی بڑا جناب ایسے جو شک روش سے لگے ہوئے ہوتے تھے لیکن ہمیں پھر بتایا جاتا تھا کہ نہیں تم نے کرنا کیا ہے جب ہم کہتے تھے جی ہم نے straight blow dry کرنا ہے تو وہ کہت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سیکشن کرو سیکشن کرو اور سیکشن کے بعد اس طرح ڈرائے کرو جسی اس کی روٹس ہیں ٹھیک ہے نا اور جب ہم کہتے تھے کہ ہم نے body blow dry کرنا ہے یا ہم نے curly blow dry کرنا ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے تو وہ ہم کیا کرتے تھے وہ ہم کیا کرتے تھے کہ وہ پھر ہم رفلی کرتے ہوتے تھے ایسے جتنا بھی ہوتا تھا ہم چاہتے تھے کہ یہ بال اس طرح ہوں اور ان کے روٹس بھی اوپر کی طرف جائیں تاکہ ہمیں مور والیم ملے مور سٹرانگ کرل آئیں یہ اس کے لیے ہے یہ لوگوں یہ نہیں کرتے سہلان میں اس طرح کی چیزیں نہیں بتاتے اچھا یہ آپ نے کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد جو آپ نے straight blow dry کرنا ہے straight کریں جو آپ نے curly blow dry کرنا ہے وہ curly کریں میں کچھ پکچرز ڈالوں گی میں ام ساری میں پس کوئی ویڈیو نہیں ہے میری کیونکہ جب میں کام کر رہی تھی ہم لوگ اتنے بیزی ہوتے تھے کہ ان طرف اس طرف کبھی دھیانی نہیں گیا یہ تو ایک بائی بائی مسٹیک میں ریلی کہوں گی کہ یہ میری میں ویڈیو ڈالنے لگ گئی ہوں اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی سٹوری ہے جو کبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگ میں نے کچھ پکچرز میرے پاس تھی جو میں نے ساری کولیکٹ کی ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے اور میں ڈالوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم کرتے تھے تو ہم لوگ کلر کیسے کرتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ کچھ پکچرز ہیں بلو ڈرائی کی کرلی بلو ڈرائی برشیز کے ساتھ جو ہم کرتے تھے تقریباً اس میں سے لائکا میبھی 15 برشیز ہم 15 to 20 برشیز پورے بالوں میں ہم لگاتے تھے وہ میں پکچرز ڈالوں گی آپ لوگ دیکھنا ضرور اچھا اس کے بعد اچھا یہ جی ہمارا ہو گیا نمبر ایک مین پوائنٹ میں نے آپ کو پشلی ویڈیو میں ایک پوائنٹ بتایا تھا ایک پوائنٹ یہ جب آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے نا تو آگے پھر میرے لیے ایزی ہوگا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ بار بار میں نے چاہ رہی کہ میں ریپیٹ کروں اور آپ لوگ پھر اسی میں ریپیٹ میں ہی آ جائیں یہ آپ نے کرنا ہے اور پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور فالو کریں تینکیو بیلی بچ